تریلد وید کامران بھوانی کیا آپ اسٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان وٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 مسیلے روانے رہیم اس ورکو اول میمبرز میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کا چینل جہاں پر پاکستان سوشن کا ڈیلی ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی ہم پر ریسے شیئر کرتے ہیں اس کو کلیم ہے بلیم نہیں ہے دسکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے سینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری سیوی کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل ایکن کو پرس کریں تک کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو کہا تھا کہ سندھے والی دن ہم سپیشل سٹارک شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ کون سے سٹارک اس ویک کے اندر بہتر پرفارم کر سکیں گے تو اس ویک میں جو بہتر پرفارم کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایٹی آرل کے والے سے کہ ایٹی آرل کی پرفارمس کیس طرح سکرے رہے گی اگر ہم شارٹ گراف کے ساتھ سے دیکھیں تو ایٹی آرل کافی پاؤزری سیٹ پر کلوز رہا ہے اور ایک اچھا ریزلٹ بھی رہا ہے اس ویک کے اندر تو ایٹی آرل کے جو سٹاپر ہوگا وہ سٹاپر ہوگا ون فیفٹی یعنی کہ ون فیفٹی کا سٹاپر ہوگا اور ایٹی آرل آپ کا شارٹ گراف کے ساتھ سے کافی پاؤزریف کلوز رہا ہے تو ون سسٹی سے لے کے ون سسٹی فور تک موو کر سکتا ہے جب آپ توڑا سا نانگ گراف کے طرف جائے تو ایٹی آرل میں موو جو بن رہی ہے اگر آپ ایک سو پچاس روپے کا سٹاپر رکھتے ہیں تو ایک سو ساٹھ سے لے کے ایک سو پینسٹ تک یہ موو کر سکتا ہے اور ہائی سیٹ کی طرف جا سکتا ہے سیکنڈ سٹاپ کی اگر ہم بات کریں تو نیشل ریفائن لی ہے نیشل ریفائن لی کی بھی اگر ہم شارٹ گراف کے حساس سے دیکھیں تو شارٹ گراف کے حساس سے جو موو بنی ہے وہ کافی بہتر بنی ہے اور اس کا جو سٹاپر بکتا ہے وہ دوسو سٹاپر بنتا ہے اگر یہ سٹاپر بریک کرتا ہے تو نیشل ریفائن لی ہے آپ کا ڈاؤن سیٹ کی طرح موو کرے گا اگر یہ سٹاپر بریک نہیں کرتا تو شارٹ گراف کے لحاظ سے دیکھا جاتھ دوسو اسی سے لے کے دوسو نوے تک یعنی کہ موو کر سکتا ہے نیشل ریفائن لی نیشل ریفائن لی کے لانگ گراف یہ کافی پوزیٹیو ہیں اور دوسو اسی سے لے کے دوسو نوے کی موو بن رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں پاکستان ریفائن لی کے پر پاکستان ریفائن لی کافی دنوں سے پندرہ ساڑھے پندرہ کے لیول پر یعنی رکھ رہا تھا اور پھر اس نے ایک کریکشن لی ساڑھے چودہ کے قریب شارٹ گراف کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو لاز فرائیڈیو کو کافی بہتر کلوزن لے گی اور سٹاپر اگر دیکھا جائے چودہ رپے کا یہ لیکنے سٹاپر لنتا ہے اگر چودہ کا سٹاپر لے کے آپ اس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہ پندرہ سے لے کے ساڑھے پندرہ تک یعنی موو کر سکتا ہے لانگ گراف کے ساتھ سے دیکھا جائے تو اس کا جو سپورٹ ہے وہ چودہ رپے کا سپورٹ لے گا اگر چودہ کا لیور بریک ہو جاتا ہے تو پھر یہ کریکشن کرنے کا ادر ویس جو ریسنڈی یہ جو اپ ہوا تھا یعنی کہ تقریباً یہ اپ ہوا تھا بارہ روپے سے اور اس نے تیزی کی تھی تقریباً پندرہ دیکھا جائے تو پندرہ روپے اور پندرہ بیسے تک کی تو اس سے سب سے اپنا آپ کو توڑا کریک کر چکا ہے تو اس میں ایک اچھی ریلی بن سکتی ہے اور تیزی کی طرف موک کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہب کو کے حوالے سے ہب کو کی اگر ہم بات کریں تو ہب کو نے ریسنڈی ایک کیش ریوڈن دیا تھا جس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ تقریباً یہ ایٹی ون کے لیول سے ایٹی ون کے لیول سے ڈیکلائن ہوا تھا اور ڈاؤن سیک کی طرف موک کر گیا تھا لیکن شورٹ گراف کے لیہاز سے کافی بیتر کلوز ہوا ہے اس ٹاپر جو اس کا ہوگا سیونٹی فور کا اس ٹاپر ہوگا اور ہب کو جو ہے آپ کا یہاں سے موک کر سکتا ہے لیک سیونٹی فائز یعنی سیونٹی سک سے لے کے سیونٹی ایٹ تک سیونٹی نائن تک موک کر سکتا ہے تو اووروڈ پوزریف ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو تھٹا سیمنٹ تھٹا سیمنٹ بھی جو ہے آپ کا یعنی کہ شورٹ گراف کے لیہاز سے یعنی کہ کافی پوزریف کلوز رہا ہے اس ٹاپر جو بنتا ہے اس کا بائیس سو پہ پیچھتر پیسے بنتا ہے اگر یہ لیول بریک رہا تھا تو کریکشن ہے ادروائیس تھٹا سیمنٹ شورٹ گراف کے ساتھ سے پوزریف ہے اور تھوڑا سا گرم اس کو لانگ دیکھیں تو تھٹا سیمنٹ آپ کا یہاں سے جسے تیس سو پہ تریپن پیسے پہ چل رہا ہے تو یعنی کہ چوبیس سے لے کے چھبیس کے ایرے تک مووک کر سکتا ہے تو یہ سٹاکس آپ کے بیٹھتا ہیں جو سپیشل یعنی وقت کر سکتے ہیں مندے والے دن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے کہ آئل سٹاکس آپ کے اس ویکن پرفارم کرتے میں نظر آئے جس میں آجی ڈی سی پی پی ایل پول یعنی کہ پی اے سو یہ پرفارم کرتے میں نظر آئے ہم نے دیکھا کہ ریسینڈلی پاکستان اوئل فیل چار سو سو روپے کے پاس ایک کریکشن نظر آئے اور تین سو نوے کے آس پاس کہیں کلوز ہوا اس کے ساتھ ہی پی پی ایل او جی ڈی سی اور ان میں بھی شورٹ پروفی ٹیکنگ نظر آئے لیکن اوئل سٹاکس میں جو ہیں پروفی ٹیکنگ آپ کو نظر آ سکتی کیونکہ پچھلے ویک میں ایک اچھا پرفارم کی ہے اس ویک کے اندر ایک شورٹ کریکشن جنریڈ ہو سکتی ہے اس لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوئل کے سٹاکس کے اندر اپنے ہائی سیٹ پروفی ٹیکنگ کو خاص توجہ دینا ہی ہے آپ نے جو سٹاک بتائیں گے ان کے پر دھیان دینا ٹیکنالوجی سیکٹر اگر تھوڑی ڈپ لیتا ہے اس ویک کے اندر تو ٹیکنالوجی سیکٹر دیکھ سکتے ہیں جس میں ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر ایک اچھی ریلی ڈپ ڈپ ڈاؤن آنے کے بات ایک اچھی ریلی بن سکتی ہے سیمنٹ سیکٹر آپ کا تھوڑا ویک ہے تو سیمنٹ سیکٹر کو ثوڑا سا آوائیٹ کریں جہاں لیولز کلیر ہوں گے ہم آپ کو گائید کریں گے ہمارا سپیشل گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے واتس اپ گروپ پہ آپ کو سپیشل گروپ میں ایٹ کیا جائے گا جہاں